آج ہم بنائیں گے آپ کے لئے ایک سپیشل اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سی سوئیاں وہ بھی گڑوالی جو کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار بنتی ہیں دوستو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کمال کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں تو دوستو آپ بھی اس ریسپی کو فالو کریں ویڈیو کو واش کریں دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو ہماری سوئیاں ہیں وہ ہم کیسے بناتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کے میں ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں آپ سب خیئے سے ہوں گے دوستو آج ایک سپیشل اور بہت ہی مزیدار سی دش لے کے ہیں وہ آپ لوگ کے لئے سوئیٹ ڈیش بنائیں گے دوستو آج ہم کیونکہ آج موسم ماشاءاللہ بس کافی ٹھنڈا ہے تو اسی سلسلے میں ہم نے دوستو آج بنانی ہے میٹی سوئیاں موٹی سوئیاں جس کو کہتے ہیں جو بغیر دودھ کے بنائی جاتی ہیں جو آپ اسی لئے آپ کے گھر میں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں لیکن دوستو آج ہم بنائیں گے اس کو گڑ میں کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ اور ذائقہ جو گڑ میں بنتا ہے وہ چینی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے ڈیفرانٹ ہوتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا کئی سے بھی ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا ہے تاکہ ایسی مزیدہ ڈیش آپ بھی گھر میں بنا سکیں تو دوستو آج کی جو مزیدہ ڈیش ہے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے جو سوئیاں لی ہیں وہ ایک اپ اور اس کے ساتھ میرے پاس دو سو گرام گڑ ہے آخر دوستو میرے پاس یہاں پہ ہیں تقریباً پچاس گرام یہ دوستو میرے پاس اویلیبل ہیں گھر میں میں نے اکٹھے یہاں پہ لیا تھے کیونکہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ آخر بہت زیادہ پایا جاتا ہے تو یہ اس لئے میرے گھر میں ہوتے ہیں تو میں یہ کسی نہیں کسی ڈیش کے اندر یہ شامل کرتے رہتا ہوں دوستو یہاں پہ خوپرا میرے پاس ہے تقریباً یہ بھی پچاس گرام کے قریب ہے کٹا ہوا ہے کھوڑے دوستو یہاں پہ میرے پاس ہے ڈیٹھ سو گرام آپ اس کو ڈال دیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں نہیں ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں باقی کشمش دوستو ہے میرے پاس تقریباً یہ بھی پچاس گرام ہے یہ چیزیں دوستو جائیں گے سمیہوں کے اندر تو سب سے پہلے دوستو میں نے یہاں ایک چولے پہ ہنڈی رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل شامل کیا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے اس کے نیچے فلیم میں نے آلیوڑی آن کی ہوئی ہے تو اس میں دوستو جیسے تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے یہاں پہ ہم سمیہیں ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا پون لیں گے اور ساتھ دوستو جو ہمارا پاس گڑھ ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ تقریباً دوستو اتنا پانی لیا ہے فرائی پان کے اندر تقریباً یہ پانچ سے چھے چمچ ہے تو یہ دوستو جو گڑھ ہے میں پاس یہ اس کے اندر میں شامل کروں گا اور اس کو دوسرے چولے پہ میں پکا لیتا ہوں تاکہ گڑھ ہمارا جو میں وہ پکنا شروع ہو جائے پگل جائے یہ دیکھیں جی تو اس کے بعد دوستو اس میں ہم شامل کریں گے یہ دوستو میں نے یہاں پہ رکھ دیا اور اس کے نیچے فلیم میں آن کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی دوستو ہم نے سوئے یہاں پہ شامل کر دیئے آگ ہم نے دوستو کم ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ آگ زیادہ ہوگی تو یہ سائیڈوں سے جلنا شروع ہو جائیں گی تو پھر یہ کنٹرول کور نہیں ہوگی لہٰذا آگ آپ تھوڑا سا کامی رکھیں تو بہتر ہے اس کو تقریباً تین سے چار منٹ دوستو ہم بنائی کریں گے اس کے بعد پانی آپ نے شامل کر دیں گے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹی سی ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ایزی مزیدہ ریسپی آپ تک تائم سے پہنچ سکیں پانی دوستو ہم نے اتنا شامل کرنا ہے کہ جس میں ہماری جو سمیہیں ہیں وہ ڈیپ ہو جائیں کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ گلنے کے لئے چھوڑنا ہے دم پہ اگر اس کو ہم پانی میں گلاتے ہیں تو یہ بلکل لمز بن جائیں گے اس میں تو اس لئے ہم نے پانی زیادہ شامل نہیں کرنا اور یہاں پہ دوستو ہم پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو پانی ہم نے یہاں پہ شامل کر دیا اتنا پانی ہم نے ڈال دیا اور اب اس کے اندر جو ہمارے پاس گڑھ ہے جو ہم نے میلٹ کر لیا تھا اس کو بھی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ گڑھ اگر ہم ثابت ڈال دیں گے تو وہ حل نہیں ہوگا ٹائم لگ جائے گا تو اس لئے میں نے یہاں اس کو پانی میں تھوڑا سا میلٹ کر لیا ہے دیکھیں جی تھوڑا سا گڑھ اس میں سے دوستو میں نے بچا لیا ہے میں بناوں گا اس کے لئے اس کے ساتھ چائے تو چائے جو بنے گی گڑھ والی وہ ماشاء اللہ بہت ہی مزیدار بنے گی اب اس کو ہم تھوڑا سا پکنے دیں گے پانی اس کے اندر جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اس کو ہم لگا لیں گے دم پہ دوستو یہاں پہ جو میرے پر دو سے تین چیزیں پڑی ہیں ڈرائی فوٹس کی میں وہ بھی شامل کرتا ہوں آپ چاہیں تو اس کو فرائی کر لیں تھوڑا سا لیکن میں نے فرائی نہیں کرنا اس لئے میں یہاں پہ ایسی شامل کروں گا کیونکہ جو ڈرائی فوٹس ہیں مجھے فرائی کی بچے نہیں لگتے تو یہ چلی گئی دوستو کشمش یہ چلا گیا جی ناگل اور تھوڑا سا دوستو یہاں پہ جائے گا اخر اٹ یہ بھی چلا گیا دوستو تو اس کو ہم تھوڑا سا مکس کرتے ہیں پانی خوشک ہو جائے تو دوستو اس کو لگاتے ہیں دم پہ تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو اس کے بعد اس کو ڈش اوٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو پانی ماشرہ سے سوئیوں کے اندر جو تھا وہ خوشک ہو چکا ہے تقریبا تھوڑا سا باقی ہے یہ بھی خوشک ہونے والے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہم دم کرتے ہیں تقریبا پندر ملٹ کے لیے تو یہاں دوستو جو ہمارے راپس کھوئے ہے اس کو تھوڑا سا ملٹ کرتے ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں جی اس کو دوستو ہم اتاریں گے اور دوسرے چولے پہ رکھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ دم ہم دیں گے دوسرے چولے پہ اور یہاں پہ کھوئے ہم تھوڑا سا ملٹ کرتے ہیں اور یہاں دوستو تھوڑا سا ملک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہیں تو بغیر دودھ کے بھی کھوئے کو ملٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں تھوڑا سا دودھ لے لیا ہے اور یہ دوستو جو کھوئے میں لپاس ہے اس کو میں ڈال دوں گا یہاں فائی پاند کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ یہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ بھی ہم اس کو بھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ سچ یہ دیکھیں جو کھوئے ماشاءاللہ اچھی طرح سے ملٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیمیوں کا جو دم ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے آ چکا ہے اور اس کا دم ہم کھول دیں گے تو یہ دیکھیں جو ماشاءاللہ الحمدلہ ہماری سوئییں بلکل زبردست پک چکی ہیں اور اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرنے لگے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈش آؤٹ کرتے ہیں دوستو تو اس کے بعد فائنل لوگ کی طرف چلیں گے آپ کو دکھائیں گے جی دیکھیں ماشاءاللہ دوستو ہماری سوئییں بلکل تیار ہیں دوستو آج کی چھوٹی سی وڈیو آپ کو اچھی لگے وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ اور نئی وڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سوئی رکھان رکھیں اللہ حافظ